بسم اللہ الرحمن الرحیم ثُمَّ قَسَّمَا هَذِهِ الْقُدْرَتَ إِلَى الْمُدْلَقِ وَالْكَامِلِ فَقَار بہے سے قدرت کی چل رہی تھی اور یہ کی قدرت کا مانا کیا ہے قدرت سے مراد کیا ہے اس کی وضاحت انہوں نے قدرت کی یہ کی تھی مَا اَتَمَكَّنُوا بِحَلْ عَبْدُوا مِنْ عَدَائِ مَا لَزِمَا قدرت نام قدر اچھا جس کے ذریعے سے بندہ معمور بھی کہ ادا کرنے پر قادر ہو اسے قدرت کہتے ہیں یہاں سے اسی قدرت کی تقسیم کی جا رہی ہے پھر ماتن نے قدرت کی تقسیم کی مطلق اور کامل کی طرف فقال سنانچہ انہوں نے فرمایا وَحِيَا نَوْعَان قدرت کی دو قسمیں ہیں مطلق اور کامل وَحِيَا نَوْعَان قدرت کی دو قسمیں ہیں مطلق اور کامل نمبر ایک مطلق مطلق کی سے کیا مراد ہے اس کو یہ بتا رہے ہیں اَيْا الْقُدْرَةُ الَّتِي يَتَمَكَّنُوا بِحَلْ عَبْدُو وَحِيَا بِمَانَا سَلَامَةِ الْعَالَاتِ وَالْأَسْبَابِ نَوْعَان قدرت جس کی یہاں تقسیم ہو رہی ہے وہ قدرت ہے جس سے بندہ قادر ہوتا ہے معمور بحی کے آدھا کرنے پر یہ سلامتی اعلات و اسباب کے معنی میں تو قدرت بمانا سلامتی اعلات و اسباب کی دو قسمیں ہیں ان میں سے پہلے قسم مطلق ہے اَيْغَيْرُ مُقَيِّدٍ بِسِفَتِ الْيُسْرِ وَسْسُحُولَةِ یعنی مطلق کا معنی ہے جو آسانی اور سہولت کی صفت سے مقید نہ ہو کما فی القسمی لاتی جیسا کی اس کے بعد آنے والی قسم میں سہولت اور آسانی ہے وہ ہوا اور قدرت مطلقہ یہ ہے کیا؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے یعنی پہلے قسم کی وضاحت کیا ہے؟ اس کو بیان کرتے ہیں اَدْنَا مَا يَتَمَكَّنُ بِهِ الْمَامُورُ مِنْ اَدَائِ مَا لَزِمَهُ قدرت مطلقہ وہ اَدْنَا قدرت ہے جس سے مُكَلَّفُ اس چیز کے ادا کرنے پر قادر ہوتا ہے جو اس کے ذمہ میں لازم ہے تو یہاں اَدْنَا مَا يَتَمَكَّنُو وہ ہوا ادنا ادنا کا لفظ یہاں بڑھا دیا اس کا کیا فائدہ ہے یہ بعد میں بتائیں گے وہ ہوا شرطن فی ادائے کل امرن اور یہ قدرت ہر امر کے وجوب ادا میں شرط ہے کوئی بھی امر ہو اس کی ادا کے واجب ہونے کے لیے اتنی قدرت کا پائے جانا ضروری ہے شرط ہے ورنہ وہ تکلیفِ مالا اعتاق ہو جائے گا تفصیل آ رہی ہے اَعِلْ مُتْلَقُ یعنی قدرتِ مُتْلَقَة اَدْنَا مَا يَتَمَكَّنُو بِهِ الْعَبْدُ وہ کم سے کم قدرت ہے جس سے بندہ قادر ہوتا ہے اس کے ادا کرنے پر جو اس کے ذمہ میں لازم ہے ادنا وہ ہوا کے ذریعے سے کا مرجہ جو ہے اس کو متعین کیا ہے کہ ہوا کا مرجہ کیا ہے اَلْمُتْلَقُ وَحَادَ الْقَدْرُو مِنَتْ تَمَكُنَيْا اور قدرت کی اتنی مقدار شرطن فی اداے کل امرن ہر امر کے وجوبِ ادا کے لئے شرط ہے یعنی جب تک اتنی مقدار نہ پائی جائے وجوبِ ادا نہیں ہوگا وَلْبَاقِ زَائِدُو اور اتنی مقدار سے جو زائد چیزیں ہیں جو زائد اوقات ہیں وہ امرِ زائد ہیں نہ وجوبِ ادا سے ان کا تعلق نہیں ہے بس یہ ہے کہ وہ پورے وقت میں جب چاہے ادا کر لے اور قدرت کی اتنی مقدار ہر امر کے وجوبِ ادا کے لئے شرط ہے باقی جو ہیں وہ زائد ہیں اب یہ مثال دے کر کے ایک سمجھا رہے ہیں کہ ادنا قدرت جو ہے جو ہر امر کے وجوبِ ادا کے لئے شرط ہے اس سے اس کی مثال کیا صورت بن سکتی ہے اور یہ اتنی مقدار ہے جس میں مثال کے طور پر زہر کی چار رکعت پڑھنے کی گنجائش ہو تو اب یہ ادنا قدرت ہے چار رکعت پڑھنے کی گنجائش ہے وہ نماز اس کے ذمہ میں لازم ہے اور یہ وہ مقدار ہے جس سے بندہ مثالاً زہر کی چار رکعت جو مثالاً زہر کی چار رکعت کی گنجائش رکھتا ہو فَإِنِكْتَفَا بِحَادَ الْقَدْرِ اگر اتنی ہی مقدار ہے سُمِّيَا مُمَكِّنَا تو اس کو عام فقہہ مُمَكِّنَا کا نام دیتے ہیں یعنی جس کو یہ قدرتِ مطلقہ کہتے ہیں عام فقہہ نے اسے قدرتِ مُمَكِّنَا کے ذریعے سے تعبیر کیا ہے تو کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں قدرتِ مُمَكِّنَا کہیں یا قدرتِ مطلقہ کہیں جس کو یہ قدرتِ مطلقہ کہہ رہے ہیں دوسرے لوگ اسی کو قدرتِ مُمَكِّنَا کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي سَمَّاهُ الْمُسَنِّفُ مُطلقہ اور یہ وہی ہے جس کو مُسَنِّف نے مُطلقہ نام دیا ہے وَقَانَا يَمْبَغِ اور ہونا یہ چاہیے کہ یہ بھی اَنْ يَكُولَ مُطلقٌ وَمُقَيِّدٌ کہ یہ کہتے کہ قدرت کی دو قسمیں ہیں مُطلق اور مُقَيِّد تقسیم انہوں نے کیا کی ہے قدرت کی دو قسمیں ہیں مُطلق اور کامل تو ایک طرف مُطلق ہے ایک طرف کامل ہے تقابل نہیں ہو رہا ہے دونوں میں اس لئے بہتر یہ تھا کہ یہ کہتے قدرت کی دو قسمیں ہیں مُطلق اور مُقَيِّد تاکہ مُطلق کا مُقَيِّد سے تقابل ہو جائے یا یہ کہتے قدرت کی دو قسمیں ہیں کامل اور قاسر تاکہ ان دونوں کا تقابل ہو جائے جیسے کی دوسرے کو کانے کہا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا ہے بہتر یہی تھا مناسب یہ تھا کہ وہ اس طرح کہتے کہ مُطلق کی دو قسمیں ہیں قدرت کی دو قسمیں ہیں قدرت مُطلقہ اور قدرت مُقَيِّدہ یا یہ کہتے قدرت کی دو قسمیں ہیں قدرت کاملہ اور قدرت قاسرہ اب ایک وہی جو میں نے کہا تھا کہ قدرت مُطلقہ کی تاریخ میں انہوں نے ادنا کا لفظ بڑھا دیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے اسی فائدے کو یہ بتانا چاہتے ہیں آپ مَا سبق میں یہ پڑھ چکے ہیں قدرت مَا يَتَمَكَّنُ بِهِلْ عَبْدُ مِنْ عَدَائِ مَا لَزِمَا جس کے ذریعے سے بندہ مامور بھی ہی کے ادا کرنے پر قادر ہو جائے یہ قدرت ہے اور یہی قدرت مُطلقہ بھی ہے کہ بندہ اس کے ذریعے سے ادا کرنے پر قادر ہو جائے یہ کہتے ہیں نہیں دونوں میں یہ تقسیم اس شئے الانفس ہی نہیں ہے خود اسی کی جانب تقسیم ہو رہی ہو یہ نہیں ہے بلکہ ایک ہے نفسِ قدرت نفسِ قدرت کیا ہے مَا يَتَمَكَّنُ بِهِلْ عَبْدُ مِنْ عَدَائِ مَا لَزِمَا جس کے ذریعے سے بندہ جو اس کے ذمہ لازم ہے اس کے ادا کرنے پر قادر ہو جائے اور اس کی قسم جو ہے قدرتِ مُطلقہ وہ کم سے کم قدرت جس کے ذریعے سے بندہ مامور بھی ہی کے ادا کرنے پر قادر ہو جائے فرق ہو گیا کی نہیں ہو گیا ادنا مَا يَتَمَكَّنُ بِهِلَبْ اور ایک یہ کہ مَا يَتَمَكَّنُ بِهِلَبْ مُطلق تو نفسِ قدرت کی تعریف میں اور قدرتِ مُطلقہ کی تعریف میں فرق یہ ہے کہ ادنا کے ذریعے سے کم سے کم قدرت کے ذریعے سے اس کو مقید کر دیا اس لیے نفسِ قدرت اور قدرتِ مُطلقہ میں فرق موجود ہے دونوں ایک نہیں ہیں اور جب دونوں ایک نہیں ہیں تو یہ کہنا کی قدرتِ مطلقہ اور نفسِ قدرت ایک ہی ہے قدرتِ کاملہ جس کا بیان بعد میں آ رہا ہے وہ الگ ہے تو نفسِ قدرت کی تقسیم خود اس کی جانب اور دوسرے کی جانب کی جا رہی ہے جو غلط ہے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے اسی کو یہاں سے یہ بتا رہے ہیں وَبِزْدِعَادِ لَفْزِ عَدْنَا اور عَدْنَا کے لفظ کو بڑھا کر کے افترقہ بین المقسمِ وَالْقِسم مقسم یعنی نفسِ قدرت اور قسم یعنی قدرتِ مطلقہ کے درمیان انہوں نے فرق کر دیا ہے دونوں ایک نہیں ہو رہے ہیں لئن المقسمہ اس لئے کی مقسم ہوا مَا يَتَمَكَّنُوا بِحِلَابْدُ مقسم جو ہے وہ قدرت ہے جس سے بندہ قادر ہوتا ہے یعنی نفسِ قدرت مقسم ہے مَا يَتَمَكَّنُوا بِحِلَابْدُ یہ نفسِ قدرت ہے وَالْقِسم اور جو نفسِ قدرت کی قسم قدرتِ مطلقہ ہے ہوا ادنا مَا يَتَمَكَّنُوا بِحِلَابْ یہ وہ کم سے کم قدرت کی مقدار ہے جس سے بندہ قادر ہوتا ہے لہٰذا دونوں میں فرق ہو گیا فَلَا يَرِدُو مَا يُتَوَحْمُ لہٰذا وہ اعتراض یہاں وارد نہیں ہوگا جو وہم کیا جاتا ہے اَنَّهُ يَلْزَمُوا اِنْكَسَامُشْشَئِئِ الْا نَفْسِهِ وَالْا غَيْرِهِ کیسے تو ایک چیز کی تقسیم خود اس کی جانب اور دوسرے کی جانب کرنا لازمہ رہا ہے یعنی قدرتِ مطلقہ کو نفسِ قدرت ہی بعض لوگوں نے سمجھ لیا اور یہ کہا کہ قدرت کی تقسیم نفسِ قدرت اور قدرت کے غیر کی جانب ہو رہی ہے اس پر نہیں غور کیا کہ یہاں قدرتِ مطلقہ میں ادنا کا لفظ بڑھایا گیا ہے جس سے مقسم اور قسم کے درمیان فرق ہو جا رہا ہے یہ اشارے کہتے ہیں ملہ جیون علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قدرتِ مطلقہ اور نفسِ قدرت میں ادنا کا لفظ بڑھا کر کے فرق کر دیا ہے یہ نفسِ قدرت کی تقسیم خود اس کی جانب اور دوسرے کی جانب نہیں ہے اب انہوں نے ایک قید یہ بڑھائی تھی کہ قدرتِ مطلقہ ہر عمر کے وجوبِ ادا کے لئے شرط ہے اس کا فائدہ کیا ہے وَإِنَّمَا قَيَّدَا بِأَدَائِ كُلِّ عَمْرٍ اور مصنف نے ہر عمر کے وجوبِ ادا کی قید سے اس کو مقید کیا یعنی یہ کہا کہ ہر عمر کی ادا یعنی وجوبِ ادا کے لئے قدرتِ مطلقہ شرط ہے کیوں لِأَنَّ الْقَضَى لَا يُشْتَرَتُ فِيهِ هَادِهِ الْقُدْرَتُ مُطلقہ اس لئے کہ قضا میں قدرتِ مطلقہ کی بلکل شرط نہیں ہے قضا کے لئے قدرتِ مطلقہ کی شرط نہیں ہے جب قضا میں قدرتِ مطلقہ کی شرط نہیں ہے تو وجوبِ ادا کی قید انہوں نے بڑھائی کہ ہر عمر کے وجوبِ ادا کے لئے قضا میں تو وجوبِ ادا پہلے ہی ہو چکا قضا میں وجوبِ ادا اس سے پہلے ہی مطالقہ ہو چکا ہے وقت آیا مطالبہ ہو گیا کہ ادا کرو تو قضا کے لئے اس قدرت کی بلکل شرط نہیں ہے اس لئے انہوں نے فی ادائے کلِ امرِن کی شرط سے اس کو مقید کیا ہے اب قضا میں دو صورتیں ہوتی ہیں ان کا بیان ہے بل ادا کانا المطلوب و الفیل بلکہ جب مطلوب فیل ہو یہ کرو تو وہاں قدرتِ مطلقہ شرط ہوتی ہے کہ جس فیل کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کرنے کا جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اس کے کرنے کی گنجائش ہو جب مطلوب فیل ہوگا تو اب ایسی صورت میں قدرتِ مطلقہ کا پایا جانا ضروری لیکن اگر مطلوب فیل نہ ہو بلکہ وسیعت ہو وسیعت نہ کرنے کی صورت میں گناہ ہو تو قدرتِ مطلقہ کا پایا جانا ضروری نہیں نماز کے لئے مطلوب فیل ہوتا ہے نماز پڑھو تو جب نماز کا مطالبہ ہوگا فیل کا مطالبہ ہو تو اب ایسی صورت میں قدرتِ مطلقہ وہاں شرط ہوتی ہے لیکن قضا والی صورت میں ایک ہزار نمازیں کسی کے ذمہ باقی ہیں بالکل موت کا وقت قریب آگیا تو کیا اس سے فیل کا مطالبہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھو ایک ہزار جو نمازیں باقی ہیں یہ مطالبہ ہوتا ہے اس کا فدیہ دے دینا اور اگر یہ وسیعت نہیں کیا تو کیا ہوگا گنہگار ہوگا یہ قضا میں ہوتا ہے اس لیے قضا کے لیے قدرتِ مطلقہ کی شرط نہیں ہے وَإِنَّمَا قَيِّدَ بِأَدَائِ كُلِّ عَمْرٍ اور انہوں نے ہر عمر کے وجوبِ عدا کی قید سے اس کو مقید کیا اس لیے کہ قضا میں قدرتِ مطلقہ کی بلکل شرط نہیں ہے بلکہ قدرتِ مطلقہ کی شرط اس وقت ہوتی ہے جب مطلوب فیل ہو وَأَمَّا اِذَا قَانَا الْمَطْلُوبُ اَسْوَالِ لیکن جب مقصد سوال کرنا وسیعت کرنا وَالْعِسْم اور وسیعت نہ کرنے کی صورت میں گناہ ہونا یہ چیز ہو فَلَائِ اُشْتَرَتُ فِيهِ دَالِكَ تو اس میں ادنا مَا اَتَمَكَّنُ نہیں ہوگی فَإِنَّا مَنْ عَلَيْهِ أَلْفَ سَلَاتٍ أَلْفُ سَلَاتٍ کیونکہ وہ شخص جس پر ایک ہزار نمازیں باقی ہیں يُقَالُ لَهُ فِي النَّفْسِ الْأَخِرَتِ نَزَا کے وقت اس سے کہا جائے گا إِنَّا حَادِهِ السَّلَاتَ وَاجِبَتُنْ عَلَيْكَ کہ یہ نمازیں تمہارے ذمہ میں باقی ہیں لہذا ان کی وسیعت کر دو کی فدیہ دے دیا جائے وَثَمْرَتُهُ تَظَهَرُو فِي حَقِ وَجُوبِ الْحِسَى بِالْفِدِيَا اور اس کا سمرہ ظاہر ہوگا فدیہ کی وسیعت کے واجب ہونے کی حق میں یعنی اب تم اس کے فدیہ دینے کی وسیعت کرو وَلِسْنُ اور اگر وسیعت نہیں کیا تو گناہ کی صورت میں اس کا سمرہ ظاہر ہوگا تو قضاء میں نفسِ اخیر میں نزا کے وقت میں ادا کا مطالبہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اس سے مطالبہ وسیعت کرنے کا ہوتا ہے فدیہ کی وسیعت کرنے کا اور اگر فدیہ کی وسیعت نہ کریں تو ایسی صورت میں گناہ اس پر لازم ہوتا ہے اور جب ادا کا مطالبہ ہی نہیں ہے تو اس میں ادنا مایت مکن و بحل حبد یعنی قدرتِ مطلقہ کی شرط بھی نہیں ہوگی اب ایک دوسری چیز اس کے بعد یہ ذکر کر رہے ہیں قدرتِ مطلقہ کے بارے میں یہ کہا کہ وہ قدرت جس سے وہ ادنا قدرت جس سے بندہ معمور بھی ہی کے ادا کرنے پر قادر ہو جائے مثال میں ایک مثال انہوں نے ذکر کی کہ مثلاً ظہر کا وقت ہے تو چار رکعت فرض نماز پڑھنے کی گنجائی شک تو تو اس مقدار کا متوہم الوجود ہونا کافی ہے یا متحقق الوجود ہونا ضروری ہے یعنی حقیقت میں چار رکعت پڑھنے کی مقدار میں وقت موجود ہو خارج میں یا صرف وہم ہو کی پڑھ سکتا ہے یہ کہتے ہیں کہ متحقق الوجود ہونا یہ شرط نہیں ہے متوہم الوجود ہونا یہ فرض ہونے کے لئے کافی ہے اسی کو یہاں بیان کر رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہو کا بعد میں ابھی آئے گا وَشَّرْطُ اور وَجُوبِ اَدَا کی شرط تَوَحُمُهُ اس کا متوہم قدرتِ مطلقہ کا اَدْنَا مَا يَتَمَكَّنُوا بِحَلْ عَبْدُ کا متوہم الوجود ہونا کافی ہے لا حقیقت متحقق الوجود ہونا یہ شرط نہیں ہے شرط کیا ہے متوہم الوجود ہونا متحقق الوجود ہونے کی شرط نہیں ہے اَسْشَرْطُ فِي مَا بَيْنَا هَذِهِ الْقُدْرَةِ الْمُمَكِّنَةِ الْأَدْنَا فِي كَوْنِهِ متوہم الوجود لا متحقق الوجود یعنی اس اَدْنَا قُدْرَةِ مُمَكِّنَةِ کے درمیان اس کا متوہم الوجود ہونا شرط ہے متحقق الوجود ہونے کی شرط نہیں یعنی جس میں وہ چار رکعت پڑھ لے اگر اس کا وہم ہے وہ متوہم الوجود ہے تو وہ چیز اس کے ذمہ میں لازم ہو جائے گی اس کا عدا کرنا اس کے ذمہ میں واجب ہو جائے گا خارج میں ہے کی نہیں ہے اس سے بحث نہیں ہوگی اے یعنی لا يلزمو ان يکون الوقت اللذی یسعو اربع رکعت موجودا متحققا فی الحال یعنی یہ لازم نہیں ہے کہ وہ وقت جس میں چار رکعت کی گنجائش ہو فی الحال خارج میں موجود ہو یہ شرط نہیں چار رکعت پڑھنے کی اس میں گنجائش ہو اس وقت میں خارج میں اتنی مقدار موجود ہو یہ وجوبہ ادا کے لیے شرط نہیں ہے یعنی یہ لازم نہیں ہے کہ وہ وقت جس میں چار رکعت کی گنجائش ہو فی الحال خارج میں وہ موجود اور متحقق ہو یہ شرط نہیں بلکہ اس کا وهم کافی ہے وہ متوہم الوجود ہو یہی کافی ہے اب اگر یہ موہوم خارج میں موجود بھی ہو جائے اس طور سے کہ وقت اللہ کی جانب سے دراز ہو جائے تو وہ اسے اس وقت میں ادا کرے گا وَإِلَّا تَظْهَرُ سَمْرَتُهُ فِي الْقَضَى وَرْنَا اس کا نتیجہ قضا کی صورت میں ظاہر ہوگا یعنی زہر کا وقت ہے صرف تکبیر تحریمہ کی گنجائش ہے صرف تکبیر تحریمہ کی گنجائش ہے تو کیا ظاہر کی چار رکعت پڑھنے کے لئے حقیقت میں وقت موجود ہے متحققل وجود نہیں ہے اتنی مقدار متوہم الوجود صرف تکبیر تحریمہ کی مقدار موجود ہے وقت لیکن اتنا وقت ہو جائے کہ وہ چار رکعت پڑھ لے اس کا وہم ہے کی نہیں اللہ وقت کو دراز کر دے اس کے لئے جیسے حضرت علی کے لئے دراز کیا تھا حضرت یوشہ کے لئے دراز کیا تھا حضرت سلیمان کے لئے دراز کیا تھا تو اگرچہ حقیقت میں خارج میں صرف تکبیر تحریمہ کی گنجائش ہے چار رکعت پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے لیکن اس تکبیر تحریمہ ہی کی مقدار کو اللہ رب العزت اتنا دراز کر دے کہ وہ چار رکعت پڑھ لے اس کا وہم ہے کی نہیں حقیقت میں خارج میں موجود ہونا اتنے وقت کا یہ شرط نہیں ہے وجوب ادا کے لئے بلکہ متوہ عمل وجود ہونا شرط ہے اگر چار رکعت پڑھنے کی گنجائش نہیں بلکہ صرف تکبیر تحریمہ کی گنجائش ہے پھر بھی وہ نماز اس کے اوپر فرض ہو جائے گی اس کا ادا کرنا واجب ہو جائے گا کیونکہ ممکن ہے اللہ اس کے لئے وقت کو بڑھا دے خرق اسی کو یہ کہہ رہے ہیں متوہ ملوجود اور متحقق ملوجود اب مثالیں دے رہے ہیں حتی ادا بلغ سبی یہاں تک کی جب بچہ بالغ ہوا یا کافر اسلام لایا یا حائزہ عورت پاک ہوئی فی آخری وقت وقت کے آخری حصے میں جس میں صرف تکبیر تحریمہ کی گنجائش ہے لزمت السلاة تو اس وقت کی نماز اس کے ذمہ میں لازم ہو جائے لتوہ مل امتداد فی آخری وقت بے وقت الشمس کیونکہ سورج کی گردش کو روک کر کے وقت کے آخری حصے میں اس کا امتداد متوہم لتوہ مل امتداد کیونکہ اس بات کا وہم موجود ہے کی وقت دراز ہو جائے فی آخری وقت آخری وقت میں بے وقف الشم سے سورج کی گردش کو روک کر کے اللہ رب مرد بے وقت آخری وقت سے مراد وہ وقت ہے جس میں صرف تکبیر تحریمہ کی گنجائش ہو یعنی بالگ ہوا بچہ صرف تکبیر تحریمہ کی گنجائش ہے اسلام لایا کافر نماز میں صرف تکبیر تحریمہ کی گنجائش ہے عورت پاک ہوئی ہے صرف تکبیر تحریمہ کی گنجائش ہے فَإِذَ حَدُسَتْ هَذِهِ الْمُوجِبَات تو جب یہ اسباب پائے جائیں تینوں جو بتایا فِي هَذَ الْوَقْتِ اس وقت میں یعنی وقت اخیر میں جس میں صرف تکبیر تحریمہ کی گنجائش ہے لازمت حُس صلات تو نماز اس کے ذمہ میں واجب ہو جائے گی لازم ہو جائے گی لِحْتِمَالِ انتدادی ہی وقت شم سے وقت کے دراز ہونے کے احتمال کی وجہ سے سورج کو موقوف کر کے سورج کی گردش کو روک کر کے وقت کے دراز ہونے کے احتمال کی بنیاد پر یہ احتمال ہے کہ وقت دراز ہو جائے اب یہ بتا رہے ہیں کی کیا یہ ممکن بھی ہے کہ دراز ہو جائے تو کہتے ہیں ہاں کرامت کے طور پہ یہ چیز ممکن ہے اگر وقت واقعے میں دراز ہو جائے تقبیر تحریمہ کی صرف گنجائش تھی لیکن اللہ نے اس کے لئے وقت کو دراز کر دیا تو اس وقت میں اس نماز کو عدا کر لے گا ورنہ وہ اس نماز کی قضا کر گا اور سورج کی اس گردش کو روکنا یہ ایک ممکن چیز ہے عادت کے خلاف ہے لیکن ممکن ہے امکان سے یہ خارج نہیں ہے جیسے کی حضرت سلیمان کے لئے ہوا یہ قرآن شریف میں بھی ہے حضرت سلیمان کا کہ ان کے سامنے اوٹ پیش کیے گئے اس میں وہ مصروف ہو گئے جو وظیفہ تھا اسر کی نماز تھی اس کو عدا کرنا ضرور ہو گیا سورج ڈوبنے لگا یہ ہوا کہ ان لوگوں نے تو اللہ کے ذکر اور وظیفے سے مجھے غافل کر دیا پھر تلوار اٹھائی ان کی گردن اور پندلیوں کو کٹنے لگ اللہ کو ان کی عدا پسند آئی اور سورج کو ان کے لئے روک دیا پھر انہوں نے اپنے وظیفے اور نماز کو عصر کی نماز کو عدا کیا تو سورج کی گردش کو روک دینا کی بندہ اس میں عدا کر لے یہ ایک عمر ممکن ہے خالق عادت ہے لیکن ممکن ہے اسی لیے اگر کوئی زہر کے وقت میں اسلام لائے بالغ ہو حائزہ پاک ہو صرف تقبیر تحریمہ کی بنجائش ہو تو خرق عادت کے طور پہ اس وقت کا امتداد یہ ممکن ہے اس لیے اس وقت کی نماز اس کے ذمہ واجب ہو جائے گی اگر وقت دراز ہو گیا تو عدا کر لیں گے اور وقت دراز نہیں ہوا تو اس کی قضا کرنا پڑے گا یہ استحسان کے طور پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ تھوڑا سا ذکر کر رہے ہیں جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا اس طور پر کہ ان کے پاس شام کے وقت امدہ قسم کے اچھے گھوڑے پیش کیے گئے وہ ان میں مصروف ہو گئے اور قریب تھا کہ سورج جوب جائے ان کو یاد آئے اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا حصر کی نماز جا رہی وظیف الہی سے غافل ہو گیا ان اٹوں میں مسروف گھوڑوں میں مسروف ہو کر فَزَرَبَ سُوْقَهَ وَعَنَاقَ تو ان گھوڑوں کی پندلیوں اور گردنوں پر اللہ کو یہ عدہ ان کی بہت پسند آئی فَرَدَّ اللَّهُ الشَّمْسَ اللہ نے سورج کو واپس کر دیا ان کے لئے حتی صلی اللہ سے یہاں تک کی انہوں نے عصر کی نماز پڑھے تو محال نہیں ہے اس گردش شمس کو روکنا ممکن ہے جب ممکن ہے تو ہر بندے کے لئے ممکن ہے صرف تکبیرِ تحریمہ کی گنجائی سے اس کے لئے بھی ممکن ہے کہ وقت دراز ہو جائے اور وہ آدھا کر لے اس لئے اس وقت کی نماز ذمہ میں لازم ہو جاتی ہے وَسَخْرَ اور حضرتِ سُلیمان نے ان گھوڑوں کی گردنیں اور پندلیاں کاٹنی شروع کر دی تھی اس لئے اللہ نے ان کے لئے گھوڑوں کی جگہ پہ ہوا کو مسخر کر دیا کہ وہ ہوا کو حکم دے دیں جہاں جانا ہے وہ ہوا ان کو لے کے سے لی جائے وَحَادَ بِنَسِّل قُرَان اور یہ قُرَان کی آیت سے ثابت ہے کہ یہ ممکن ہے سورج کی گردش کو روکنا دوسری چیز اس کے امکان کو ثابت کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں وَقَدْ قَانَ لِيُوشَ عَلَيْسَلَام اور اس طرح کا واقعہ حضرت یوشَ عَلَيْسَلَام کے لئے بھی پیش آیا ہے حَتَّ فَتْحَ حَتَّ فَتْحَ الْقُدْس یہاں تک کی انہوں نے قُدْس کو فتح کیا قَبْلَ موسیٰ میں سنیچر کے دن اور رات میں جیسے یہ سنیچر کا دن ہے جو رات گزری وہ سنیچر کی رات تھی اس میں جنگ کرنے کی ممانات تھی حضرت یوشَ عَلَيْسَلَام قُدْس کو فتح کرنے کے لئے جہاد کر رہے تھے جمعہ کا دن تھا شام ہو گئی سورج دروب ہونے والا تھا اگر رات ہو جائے تو اب وہ قریب تھا کی فتح ہو جائے سورج ڈوب جاتا تو ممانات آجاتی کہ بند کرو حضرت یوشَ نے سورج سے کہا کہ تم اس بات پر معمور ہو کے ڈوب جاؤ ایک وقت آنے پر اور مجھے معمور جہاد میں جہاد کرنے کا اس لئے روک جاؤ وقت سے فتح ہو جائے پھر یہی ہوا کہ سورج کی گردش روک گئی سورج دوبنے سے پہلے پہلے انہوں نے خود اس کو فتح کر لی سنیچر کا دن اس کی رات نہیں آئی تو سورج کی گردش کو روک نا یہ ایک امر ممکن ہے اگرچہ خلاف عادت تو یہ حضرت یوشا علیہ السلام جو موسی علیہ السلام کے دین پر تھے ان کا واقعہ ہے مقام صحبہ میں ہمارے نبی کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا جس وقت کی حضرت علی کی اسر کی نماز قضا ہو گئی جیسا کی سیر کی کتابوں میں مذکور ہے آقا کریم ان کے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرما رہ تھے وحی کا نزول ہو رہا تھا عصر کا وقت گزر رہا تھا سورج جوب گئے حضرت علی سے بعد میں پوچھا رسول کریم نے نماز پڑھ لیا عصر کی انہوں نے کہا رسول اللہ نہیں پڑھ آقا کریم نے اشارہ کی یا سورج واپس آگیا آپ نے عصر کی نماز پڑھی مقام صحابہ میں تو گردش سمس کو روکنا اس کا واپس آ جانا یہ ممکن ہے وَقَدْ قَانَ لِنَبِيَنَا عَلَيْسَلَامِ هِنَا فَاتَتْ صَلَاةُ الْحَسْرَ مِنَ عَلِينَ كَمَا ذُكِرَا فِي کِتَابِ سِحر تو قُدْرَتِ مُطْلَقَ اَدْنَا مَا اَتْمَكَّنُ وَبِحَلْ عَبْدُ کو کہتے ہیں اور یہ ادنا مَا اتْمَكَّنُ وَبِحَلْ عَبْدُ کا متحقق الوجود ہونا شرط نہیں ہے بلکہ متوہم الوجود ہونا کافی ہے یہ وحم ہو کی پڑھ لے گا اسی لیے اگر کوئی بچہ آخری وقت میں بالغ ہو رہا ہے جس میں صرف تقبیرِ تحریمہ کی وقت کی نماز اس کے ذمہ میں کیا ہے واجب الادا ہے اگر وقت دراز ہو گیا تو وہ اسی میں ادا کرے گا دراز نہیں ہوا تو اس کی قضاء کرنا اس کے ذمہ میں لازم ہے تو تمام عبادتوں میں متوہم الوجود ہونا یہ کافی ہے لیکن حج میں متحقق الوجود ہونا ضروری ہے زاد و راہلہ پر قادر ہونے کے وہم سے حج فرض نہیں ہوگا کہ ہو سکتا ہے قادر ہو جائے ہو سکتا ہے کہ قادر ہو جائے اس میں بہت دشواری اس لیے حج میں قدرتِ مطلقہ جو ہے وہ حقیقتاً زاد و راہلہ پر قادر ہونا اس میں متوہم الوجود ہونا یہ کافی نہیں ہے اسی کو آگے بیان کر رہے ہیں وَحَادَ بِخْلَافِ الْحَجِ اور یہ مسئلہ کہ متوہم الوجود ہونا یہ کافی ہے یہ حج کے برخلاف ہے فَإِنَّهُ لَمْ يُوتَبَرْ فِيهِ تَوَحُمُزْزَادِ وَرْرَاحِلَا کیونکہ حج میں زاد و راہلہ پر قادر ہونے کہ وہ ہم کو مطبر نہیں رکھا گیا مَانْنَا اَقْتَرَنْنَا سے اَحُجُّونَ بِلَازَادِمْ وَرْرَاحِلَا بَاوجُودے کی بہت سے لوگ بگیر زاد و راہلہ کے حج کرتے ہیں بہت سے لوگ نہیں ہوتا ہے پھر بھی پیدل چلے جاتے ہیں قادر نہیں ہے پھر بھی چلے جاتے ہیں اس کی وجہ کہ اس میں مطبع حمل وجود ہونا مطبر نہیں ہے لَيَنَّا فِي اَتْبَارِ ذَالِكَ حَرْجَ نَغْزِيمًا اس لیے کہ اس میں مطبع حمل وجود رکھنے میں بندوں کے لیے بہت مشکت ہے وَلَوْ اَتْبَرَ ذَالِكَ اور اگر اس کا اعتبار کر بھی لیا جائے لَا تَظْهَرُوْ سَمْرَتُوْ فِي وَجُوبِ الْقَضَى تو اس کا سمرہ وَجُوبِ قَضَى کی صورت میں ظاہر نہیں ہوگا کیونکہ حج کو قضا نہیں کیا جاتا جب بھی کرے گا اداہی ہوگا نماز میں کیا ہوا مطبع حمل وجود ہونا کافی ہے تقبیرِ تحریمہ کی گنجائی سے ممکن ہے وقت دراز ہو جائے نماز واجب ہوگئے نہیں پڑھا تو قضا کر لے گا حج میں کیا ہے مطبع حمل وجود ہونا اگر کافی رہے نہیں کیا تو زندگی میں ہمیشہ کیا ہوگا کہ مطبع حمل وجود ہے زاد و راہب اللہ پر قادر ہو جائے اس کا واہم ہے کی نہیں تو اب کبھی بھی کرے گا تو قضا کہیں گے اسے حج تو جب بھی کرے اس کو اداہی کہتے ہیں قضا نہیں کہتے ہیں تو اس میں قضا نہیں ہے جب بھی کرے گا حج تو حج اداہی ہوگا باقی جو چیزیں ہیں اس میں قضا کی صورت میں سمرہ ظاہر ہو سکتا ہے یہاں قضا کیا کوئی معنی نہیں ہے اس لئے یہاں متوہم الوجود ہونا کافی نہیں ہے ولو تو میرا زالکا اور اگر اس کا اعتبار کر بھی لیا جائے تو قضا کی صورت میں وجوب قضا کی صورت میں اس کا سمرہ ظاہر نہیں ہوگا کیونکہ حج کو قضا نہیں کیا جاتا وَإِنَّمَا تَظْهَرُو فِي حَقِّ لِثْمِ وَلِعِسَى اس کا سمرہ ظاہر ہوگا گناہ اور وسیعت کرنے کی صورت میں یعنی آخری وقت میں وہ توہمیں زادو راہلہ کی بنیاد پر حج نہیں کر سکا ہے تو وسیعت کر کے جائے کہ میری طرف سے حج کر لینا اور اگر وسیعت نہیں کیا تو گنہگار ہو یہ تو عقل میں آنے والی چیز نہیں مر رہا ہے قادر نہیں ہوا حقیقتن صرف توہم کی بنیاد پر اسے وسیعت کرنا لازم ہو جائے فدیہ کی اور وسیعت نہ کرے تو گنہگار ہو جب زندگی میں کبھی قادر نہیں ہوا صرف ہمیشہ توہم ہی رہا تو اب یہ عقل کے خلاف ہوگا لہٰذا اس میں بہت زیادہ حرج ہے مشکت ہے اس لیے وجوبِ ادائے حج کے لیے قدرت کا متوہم الوجود ہونا کافی نہیں بلکہ متحقق الوجود ہونا شرط ہے یہ بحث پوری ہو گئی قدرتِ متلقہ کی اس کے بعد پھر قدرتِ کاملہ کی بحث کل سے انشاءاللہ پڑھیں گے